I stand to introduce a bill to amend the Pakistan National Shipping Corporation Ordinance 1979 the Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2020 پاکستان National Shipping Corporation Ordinance 1989 میں ترمیم کرنے کا بل پاکستان National Shipping Corporation ترمیمی بل 2020 پیش کر دیا گیا جی آئیٹم نمبر چھے جی 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 شاہ محمود قریشی صاحب ایک دے رہا ہوں جی میں سکروں سر راجہ صاحب کل کھڑے تھے اور میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی کہ اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل کیجئے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ہم آپ کی بات سننا چاہیں گے آپ اور پی ایم ایل این ہمیں اشورس دے دے کہ جب ہماری طرف سے لوگ بولیں گے تو آپ بھی سنیے آپ کا ایک نکتہ نظر ہے ایک ہمارا نکتہ نظر ہے اور یہ بہت اہم موضوع ہے یہ جو چھبیسویں ترمیم ہے یہ جو اوپن بیلٹ کا ہم نے جو ایک ترمیم پیش کی ہے اس کے بیچے ایک لوجک ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے راجہ صاحب ایسے نہیں ہوگا اگر آپ ایسے کریں گے نا نہیں بات سن لیجئے آپ ذرا تحمل سے بات سن لیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلڈوز کریں گے تو پھر آپ کو نہیں کرنے دیں گے آپ پھر کیا کر رہے ہیں کیا ہے میں تقریب نہیں کر رہا آپ کان کھول کے سنیے آپ سنیے بات میں تقریب نہیں کر رہا آپ سنیے بات پھر نہیں بولے گا یہ پھر یہ نہیں بول سکیں گے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے یہ نہیں ہے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا سا تحمل کریں دو منٹ بولنے دیں اس کے بعد آپ کی راجہ صاحب باہر ہے آپ کی طرف باہر ہے راجہ صاحب راجہ صاحب تھوڑا سا پانچ منٹ ہے جائیں دو منٹ بولنگ ہے اس کے بعد آپ کے دے رہے ہیں یہ وکیڈ کی دو منٹ بولنگ ہے آپ کو دے رہے ہیں موقع دے رہے ہیں پورا کوئی نہ پھول سکے مراد کھلا ہو تو واک آٹ کر جاتے ہیں کوئی حوصلہ نہیں ہے سننے کے ان میں سکت نہیں ہے وہاں نون کو استعمال کر کے پھر جمہوریت کے علم بردار بھی بن جاتے ہیں یہ دوگلے ہیں ان کے دوگلہ چیرہ ہے اور اگر یہ روئیہ ہوگا تو پھر یہ ہاؤس اس طرح نہیں چلے گا نہیں چلے گا تو پھر نہیں چلے گا نہ چلے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت برداشت کی ہے کہ راڈر سپیکر بہت لعاظت کی ہے ہم نے بہت عدد کی ہے لیکن حد ہوتی ہے کوئی روایات کا خیال نہیں ہے کوئی تمیز نہیں ہے یہ کیا طریقہ ہے چلے بجائے پھر آپ بجائیے یہ کیا طریقہ ہے ہنے شورس دے دیں آپ سننیجے میری بات اگر آپ سننے یہ مند کرائیں تو سننے جناب سپیکر اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بات سننی بھی ہوگی اگر یہ بات نہیں سننا چاہتے تو پھر یہ یک طرفہ بحث نہیں ہو سکتی یک طرفہ بحث قابع قبول نہیں ہے یہ جمہوری روایات کے برقس ہے ہمیشہ جی آپ وپ سے جا کے بات کریں ان سے اگر یہ والا محول ہے تو پھر تو بحث کرانا میرا خال کوئی مانے نہیں رکھتا اگر آپ جو ہے وہ مانتے ہیں دونوں طرف سے کہ ایک دوسرے کے حوصلے کے ساتھ سپیچ سنیں گے تو اس کے بعد پھر جا ہے وہ مانا خیز ہے اس پر بحث مانا خیز ہے مانا خیز ہے موسیقی 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 زیورات پر روکیے ہیں اور ان کو فرمیٹ ویڈا مل چکا ہے مگر کرونا کی وجہ سے وہ ملیشہ نہیں جا رہے ہیں تو جس طرح ہماری حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ امارات کے ساتھ یو اے اے کے ساتھ جو وہ مسئلہ تھا وہ ٹیک اپ کیا تھا تو جناب ڈپنی سپیکر صاحب میں آپ کی توسط سے حکومت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ملیشہ کے جو ویڈٹ فرمیٹ ہمارے ورکروں کے مل چکے ہیں ہماری اپرادی کوت کو مل چکے ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں تو میں آپ کی توسط سے حکومت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کو ملیشہ حکومت کے ساتھ اٹھا لیں تاکہ ان غریب لوگوں کے جو کہ ان کے ویڈے ایکسپائر ہو چکے ہیں ورکر میں ایکسپائر ہو چکے ہیں تو کہہ لے آپ میرہ بانی کر کے ہماری حریر صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں یا ہماری جو صحیح جی تاکہ ملیشہ گورنمنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ ٹیک اپ کر دے جن لوگوں کا داکو روپے کا نقصان ہوا ہے ان کو ویڈے بھی چکے ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں کرونا کی وجہ سے تو کہہ لیا آپ میرہ بانی کر کے اس مطلعے کو حکومت کے ساتھ ملیشہ گورنمنٹ کے ساتھ اس مطلعے کو جس سرہ سعجیرد کے ساتھ ہو چکے ہیں صحیح جی جی جناب آئیٹم نمبر چھ جی آئینی ترمیم پر شاہ محمود قریشی صاحب آپ اپنی بحث جاری رکھیں شاہ محمود قریشی صاحب شکریہ جناب سپیکر کہ آج آپ نے چھبیس نمی آئینی ترمیم پر مجھے ازار خیال کا مہتا دیا آپ ڈالتے ہیں کہ اس ترمیم کے ذریعے ہم نے آرٹیکل ففٹی نائن آرٹیکل ٹو ٹو سکس اور آرٹیکل سشتی تری میں ترمیم کا ایک بل موک کیا ہے اس بل کے پیچھے ہماری سوچ کیا ہے میں عوام کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں اور آج یہ حضرات یہ احتجاج کر رہے ہیں کون دیکھ رہی ہے کہ کس طرح گرگٹ کی طرح انہوں ریرن بدلا ہے کس طرح ان کے دو چہرے ہیں اور آج کون ان کے چہروں کو دیکھ رہی ہے پہچان رہی ہے یہ کیوں نہیں چاہتے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ترمیم نہ ہو چکے یہ اس لیے چاہتے ہیں یہ آدھی ہے یہ خرید و فروغ کے یہ ضمیروں کے سوداغر ہیں اور یہ خرید و فروغ کے مظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور امران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اصلاحات کریں گے اور شفاف اصلاحات کے ذریعے ہم ہم شفاف اصلاحات کے ذریعے ہم آگے بننا چاہتے ہیں جناب والا آپ کے سامنے ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا یہ ایک سینٹ کی بات نہیں ہے مختلف سینٹ کے انتخابات کا آپ نے ڈالا کھرے ایسے لوگ جن کی نہ کوئی جماعت چھی نہ ان کے پاس کوئی لوگ تھے آزاد حیثیت سے کھڑے ہو جاتے تھے اور خرید و فروغ کے ذریعے کوئی سینٹ کے میمبر بن جاتے تھے وہ لوگ جن کا کوئی وزریہ نہ ہو کوئی جماعت نہ ہو کسی جماعت کی بیٹن نہ ہو وہ سینٹ میں آتے ہیں تو ان کے مقاصد کیا ہے ان کا ابجیکٹف کیا ہوتا ہے اس کو بے نکاب کرنے کے لیے یہ بل لائے گیا ہے شفاف اصلاحات تو آئے دن یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں اصلاحات چاہیے ہم چاہتے ہیں شفاف انتخابات کے لیے الیکٹرونل ریفارمز چاہیے تحریک انصاف الیکٹرونل ریفارمز کے لیے آگے بڑھنا چاہتی تھی آگے بڑھنا چاہتی ہے انہیں بارہا دعوت دی گئی لیکن یہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے نہ ہے آج بات یہ ہے کہ پارلمنٹ کی اپنی سینٹیٹی ہوتی ہے یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ان کا رویہ ہے جو ان کے طور طریقے ہیں یہ پارلمنٹ کی سینٹیٹی کو پامال کر رہے ہیں آئے دن ان کی تقریر آپ سنیں یہ پارلمنٹ کی سوننڈی کی بات کرتے ہیں پارلمنٹ کے تقدس کی بات کرتے ہیں اور جس طرح پارلمنٹ کے تقدس کو یہ آج پامال کر رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے اور اپنے آپ کو قوم کے سامنے بے نکاب کر رہے ہیں یہ آج کرپ پریکٹسز جن کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں وہ جات اس کو دوام دینا چاہتے ہیں وہ کرپ پریکٹسز کو مزید برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ میں ایسے لوگ منتخب ہو کر آئے کیونکہ سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے تو وفاق کی علامت ہے کہ چاروں دہائیوں کی اور فیڈلیزم کا وہ عملی مظاہرہ کہا کیا جاتا ہے اور یہ جب خرید و فروغ سے لوگ آئیں گے وہ کیا وفاق کا دفاع کریں گے وہ کیا آئین کا دفاع کریں گے وہ کیا عمام کے حقوق کا دفاع کریں گے وہ کیا شفاف قیادت لے کر آئیں گے وہ صرف اپنی تجوریاں بھریں گے ان کا مقصد قومی خزانہ میٹنا ہے اور اپنی ساتھی تجوریاں بھرنا ہے یہ ان کی عملی سیاست ہے اور اس سیاست کو یہ دوام دینا چاہتے ہیں اور اس سیاست کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں اور اس خاتمے کے لیے آج ہم یہ بلنے کر آئے ہیں جنابے والا یہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے اور یہ ہم نے آج نہیں کیا اگر یہ قوم کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان انتخابات میں اپنے پسند کے نتائج کے لیے یہ بل موف کیا ہے تو یہ غلط بات ہے آپ کو علم ہے کہ یہ پچھلی دفعہ آج سے تین سال پہلے جب سیند کے انتخابات ہوئے تو ہم نے اس سکرن ریاکشن لیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے جنہوں نے اپنی قیمت لگوائی طریقل صاف کی قیادت میں ان کے خلاف اس سکرن ریاکشن لیا پاکستان کی تاریخ میں کالیمان کی تاریخ میں یک مست کبھی بیس ایم پی ایس کو اٹھا کر علیدہ نہیں کیا گیا یہ ایک نئی مثال کائن کی شفار سیاست کی اور تقدیمی کی سیاست کی بنیاد رکھی کہ انہیں منظور نہیں ہے اور یہ اس کو حضم نہیں کر پائیں گے جنابے والا آج قوم ان سے سوال کر رہی ہے کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کے علم بردار ٹھہرے چارٹر آف ڈیموکریسی کی آرٹکل تئیس کیا آپ کی نظروں سے اوجل ہو گیا کیا آپ کو آج آرٹکل تئیس چارٹر آف ڈیموکریسی سے آپ حافل ہو گئے کیا آپ کی سوچ بدل گئی کیا آپ کی ضروریات بدل گئی کیا سیاسی بسلہت آپ پر حاوی ہو گئی ہے اور آپ پھر ایک کلعبازی کھائی ہے اور نہیں چاہتے کہ ہم اس چارٹر آف ڈیموکریسی پر قائم رہیں جنابے والا یہ قومتی دیکھ رہی ہے آج سینٹ میں ہم اقلیت میں تھے یہ بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور ان کے حلیف جے یو آئی یہ سینٹ میں انہوں نے بحث کی اور ایک لمبی بحث ہوئی اس بحث میں انہوں نے خود اس چیز کا مطالبہ کیا کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے ہم ایک صاف نظام چاہتے ہیں ہم شفاف انتخابات چاہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ آپ پابند تھے یا کہہ دے کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو تھاڑ کر رمضی کی دوکری میں بھیگ دیا ہے تو پھر آپ اپنا رویہ بدل سکتے ہیں اگر آج آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کو تصمیم کرتے ہیں تو پھر آج یہ آپ کا چہرہ بدلہ کیوں ہے یا آج آپ کا موقف ہمیں تبدیل دکھائی کیوں دے رہا ہے سینٹ کی ڈیبیٹ اٹھا کے دیکھیں سینٹ کی ڈیبیٹ میں کیا آپ نے اپنا موقف جو وہاں پیش کیا تھا آج اس موقف سے آپ کیوں اور ہماری حقیقت کے پاس دو راستے تھے ہم اس جو کلا سرا اور بوسیدہ طرز تھا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک بہتر نظام رائج کرنا چاہتے ہیں ہمیں کہا گیا کہ آئین کا جو انٹپیٹیشن ہے اس کا خیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس چنانچہ ہم نے سپریم کورٹ کو ایک مقدم ادارہ سمجھتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے وہاں ایک ریفرنس داخل کیا ہے اور موظف جج سابان سے ان کی رائے طلب کی ہے کہ آئین کیا کہتا ہے سینٹ کے تخابات کے بارے میں آپ کی انٹپیٹیشن کیا ہے یا وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو سکتے ہیں یا ان پر بھی سیکرٹ بیلٹ کی قدغن لگتی ہے کیونکہ ہمارے قانونی ماہرین کی نظر میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے اور اس کی انٹپیٹیشن ہم نے آلہ عدلیہ سے مانگی ہے وہاں مسئلہ میرے بحث ہے مجھے امید ہے کہ آلہ عدلیہ اس پر آئین میں ترمیم کرے اور آئین کی ترمیم کے لیے دو اتہائی اکثریت درکار ہوتی ہے ہمارے پاس آپ بھی جانتے ہیں اور پاکستان کی آران بھی جانتی ہے کہ ہمارے پاس دو اتہائی اکثریت نہ چھی نہ ہے لیکن پھر ہم نے یہ موو کیوں کیا ہم نے یہ بن اور قوم دیکھے کہ ان کے اصلی داب کیا ہے جیسے ہاتھی کے داب دکھانے کی اور ہوتے ہیں چبانے کی اور ہوتے ہیں تو آج قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کا کہنا اور اس کے کرنے میں تو تضاد ہے وہ آج بے نکاب ہو گیا یہ کہتے کچھ ہے یہ چاہتے کچھ ہے یہ آج قوم نے دیکھ لیا جرانے والا اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا کیا جائے ہماری قیدت نے انان خان صاحب نے کہا سب جو بری کچھ ری اللہ کے بعد عوان کی کچھ ری ہے طریق صاف اور اس کی حلیف جماعت اپنا مقدمہ آج پاکستان کی عوان کی کچھ رکھ چور چاہیے کہ آپ کو سنٹ میں ایسے ممبران چاہیے جو پاکستان کے وفاق کا دفاع کریں گے قوم میں اس کا اتخاب کرنا ہے ہمارے پاس دو کہا اکثریت نہیں ہے ہم نے ان کے کال کو ہم نے ان کے وعدوں کو ہم نے ان کے چارٹر او دیموکریسی کو سامنے رکھتے ہوئے آزمائش میں ڈالا آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ پوری اوپوزشن آزمائش کی گھڑی میں نبتلا ہے اور دیکھتے ہیں تاریخ دیکھے گی کہ یہ کس طرف کھڑے ہوتے ہیں تاریخ اس بات کو نئی جھٹلائے گی تو آج ان کا رویہ ہے یہ آج پھر کرپ پریکٹسز کا سہارہ بن رہے ہیں یا پھر کرپ پریکٹسز کے سامنے جو ہم دیوار کھڑی ہیں ان کو گرانا چاہتے ہیں اور یہ اس دیوار کو قائم لکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں پاکستان کی عمام جس نے دو دارہ دارہ کے دخابات میں عمران خال پر طریق انصاف پر بلے کے نشان پر مہر لگا کر ہم پر اعتباد کیا ہم نے آج اس اعتباد کو برقرار رکھا ہے ہم نے اس اعتباد کا سادہ نہیں کیا جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے ہم نے پھر بھی عوام کے جذبات کا احترام کیا ہے ہم ہمیشہ کہتے تھے اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک رونے والے پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے وہ آج ہماری ملشت کو جتنا سہارا انہوں نے دیا ہے ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ آج بھی ہمیں رمیٹنسز مل رہی ہے وہ قابل ایک قدر پاکستانی ہے اور اون پاکستانیوں کو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عملی شاسی نظام میں ایک موقع ملنا چاہیے اور ان کے لیے انتخارات میں حصہ لینے کے لیے ہم گنجائش پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس آئینی ترمیم کے ذریعے ہم ان کو موقع دینا چاہتے ہیں ملک کے بار رہتے ہوئے بھی پاکستان کی خدمت کرے اور اگر ان کے پاس ایسی ایکسپرٹیز موجود ہے تو ان ایکسپرٹیز کو بڑھوے کار لاتے ہوئے وہ پاکستان کی خدمت بھی کر سکے تو ہم نے یہ بھی موف کر دیا ہم چاہتے تھے کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو ویپ کا حق ملا جائے ہمارے الیکٹرال ریفرانس کا یہ حصہ تھا اور بیرون ملک رہنے والے وہ پاکستانیوں وہ قوم کے محسنوں آج دیکھ لو کہ تیری کے انصاف تمہارے لئے تروازے کھولنا چاہتی ہے اور یہ لکہروں کا تولہ تمہارے راستے بڑھ کرنا چاہ رہا ہے ہمیں بلکل پرنا نہیں یہ بل پاس ہو یہ بل پاس نہ ہو ہم اپنے اصولی موقع پر کائم رہیں گے اور قوم قرازو میں تولے گی قوم تولے گی کال اور سیل والے کال ہے صادق عمین کال ہے اور قرب ریکٹس جس کو دفاع دینے والے کال ہے آج پوری قوم کے سامنے گیا آج اچھے بے نکاب ہو گئے اور اصلیت سامنے آگئی یہ وہی لوگ ہیں جہاں سامنے پوستوں تھا کے کھڑے ہیں یہ تو اسطیفے دینے کے لیے آئے تھے اور پھر اسطیفہ دیتے دیتے رات 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 پتہ نہیں کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا یہ راز ہے راز کھولنا نہیں چاہتا کہ راز میں کھولنا نہیں چاہتا کہ زاویہ تبدیل کیسے ہو گیا یہ موقف میں لچک پیدا کیسے ہو گئی مو پہ مارنے والے آج مو کی کھا رہے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر یہ آج یہ آج سنا ہے کہ ایک بیٹک ہوگی ایک بیٹک میں ایک نیا اعلان کیا جائے گا ایک نئے لانگ مارس کا اعلان کیا جائے گا کرو کرو اعلان ہم کسی لانگ مارس سے نہیں ہے ہم ہم اعلان کی طاقت سے منتخب کر آئے ہیں اور انشاءاللہ جمہوری انداز میں آئین کے دارے کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کا پاکستان کے آئین کا پالیمان کے وقار کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ آپ ہمیں یاد ہے آئے دن تقاریر کی جاتی کہ یہ یہ اپوزشن جمہوریت کو دی ریل کرنے پر تُلی ہوئی ہے یہ اپوزشن جمہوریت کی قاتل ہے اور آج کون دیکھ رہی ہے جمہوریت کو دی ریل کرنے مالے چہرے کون سے ہیں ادھر ہے یا ادھر ہے یہ کون دیکھ رہی ہے کہ آج اس نظام کو آئین کو پانوال کرنے مالے کون ہیں جمہوری سوچ کو اپنے پاؤں کی ایڈیو کے نیچے راندنے مالے کون ہیں یہ قوم آج دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قوم ان کا ساتھ نہیں دے گی جیسے انہوں نے مجمع لگائے اور انہوں نے خواہش کی تھی ان کی خواہش تھی لوگ لاکھوں کی تعداد میں امن آئیں گے لوگوں نے ان پر توجہ نہیں دی اور پتاخا منارے پاکستان پر بج گیا ان کا اور آپ نے دیکھا کہ ان کی سیاست کا ان کی عملی سیاست کا منارے پاکستان کے سائے تلے چلادہ نکل گیا اور کام نے مو پھر لیا لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور یہ سنا ہے سنا ہے ایک ثابت وزیراعظم کو سنت میں لانا چاہتے ہیں اور سنا ہے سادے کر رہے ہیں کہ سن سے لے پنجاب سے دے دو پنجاب سے لے لو سن سے دے دو اور سنا ہے فیصلہ کر چکے ہے کہ کسی کو سنت کا چورنل بنانا ہے پنجاب میں ان کے پاس عددی اکثریت ہی نہیں ہے کہ وہ سے پیپلز باٹی اپنا سینیٹر منتخب کروا سکے اگر ان کے پاس وہ عددی اکثریت نہیں ہے تو پھر اس پنجاب میں سینیٹ کی درخواست سوائے خرید و فروغ کے بلبوتے کے اور کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جس کے سام نے یہ بل بند باندھنے کے لیے ہم بل لے کر آئے ہیں تک کہ آپ کی کرپ پریکٹیس جو ہے قوم دیکھ سکے آج قوم کو فیصلہ کرنا ہے آج قوم کو فیصلہ کرنا ہے آج منتخ نمائندوں کا امتحان ہے کہ آپ نے شفافیت کو ترجیح دیلی ہے آپ نے جنوریت کا ہاتھ تھان نہ ہے یا آپ نے چوروں کی پشتنا ہی کرنی ہے اور آپ نے آئین کو پانال کرنا ہے اور جمہوری قدروں کو رہد نہ ہے انشاءاللہ ہمارا زمین مطمئن ہے ہم آج بل پاس کروانے میں اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے میں کامیاب ہو یا نہ ہو ہمارا اصولی باقی کامیاب ہو گیا ہمارا نظریہ کامیاب ہو گیا ہماری سند درست ہے اور اس سند کے لیے ہم انشاءاللہ ہر مدان پہ لڑیں گے اور یہ ہمیں معلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جنال والا میں اس کی پاٹی کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں اور انبال خان صاحب کے سوچ کی اکاشی کرتے ہوں کہہ رہا ہوں عدب سے چلو عدب سے چلیں گے بات سنو بات سنائیں گے بات کرو بات کریں گے لیکن اگر آپ نے سمجھا کہ آپ بھولی کر کے اس عوال کو اور اس عوال کی روایات کو پامال کریں گے تو آج میں طریق صاف اور اس کے حلیف ہوتے پوچھتا ہوں کہ اس کی عجازت آپ دھوگے نہیں نہیں دیں گے انشاءاللہ تو آج آج اس رویہ کے بعد میں کہہ رہا کہ ہم کسی نون والے کو اور پی پی والے کو اور جائی والے کو اس بل پر اب بات کرنے کی عجازت نہیں دیں گے نہیں دیں گے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے طریقر صاحب کا موقع پیش کرنے کے لیے اور ان کا چہہہ بین نکاب کرنے کے لیے مجھے موقع انعط کیا اور میری گزارش ہے کہ آپ خرار چودری صاحب کو خرار موقع کو آگے لے جانے کا موقع دیا جائے کیونکہ ہم ان کی بات نہیں سنے شکریہ جی جناب فاق احمد صاحب بہت شکریہ سپیکر صاحب آپ کا ایسے وان میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل جب یہ جگڑا شروع ہوا تو سپیکر صاحب کے چیمبر میں ملاقرات ہوئے اور پی ایم ایل این کی طرف سے رانا تنویر صاحب وہاں پر آئے حیاء صادق صاحب وہاں پر آئے اور یہ راجہ پرویز اشرف صاحب اور نوید کمر صاحب وہاں پر تشریف لائے اور یہ بات تیہ ہوئی کہ اپوزیشن کو دو سپیچز دی جائیں گی اور حکومت ایک سپیچ کرے گی یہ بات تیہ ہوئی لیکن بدقسمتی سے جب یہ لوگ واپس آئے اور چیمبر میں پہنچے تو مجھے پتا چلا ہے کہ لندن اور بنی گاہ ادھر جاتی عمرہ سے لندن سے اور جاتی عمرہ سے ایک کال ان کو محصول ہوئی جس میں باپ اور بیٹی نے بقاعدہ عیاد صادق صاحب کو جڑکیں دی اور رانہ تنویل صاحب کو جڑکیں دی کہ آپ کی جرد کیسے ہوئی ہے کہ آپ نے یہ معاعدہ کیا اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ یہ عباسی صاحب جو اس پروٹیسٹ کو یہ ریزائن کر چکے تھے اور مریم نواز نے یہ کہا عباسی صاحب کو اور اپنے دیور یہ صفدر روان صاحب کے جو بھائی ہے ان کو کہ ستیفے دے دو اور سپیکر کے مو پہ مارا ستیفے اور یہ دونوں آپ کے پاس آئے سپیکر صاحب اور دونوں آپ کے ہوئے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پپس پارٹی کی سپیشلی میں شازیہ مری جو ہیں ان کو بڑی مبارک بات دینا چاہتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے پی ای ملن کو آج استعمال کیا ہے کہ چور چور کے جو سارے پوسٹر ہیں یہ شازیہ مری بنا کے لائی ہیں اور قائد سے لے کر کہ کارکنوں تک ساری چور ڈھاکووں کی پارٹی ہیں الحمدلللہ وہ ہمیں نہ بتائیں ہمیں نہ بتائیں ہمیں بتائیں آپ کا جراب سپیکر جس طرح سے جراب شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بیگراؤنڈ دیا اس ترمیم اور یہ بڑی اہم ترمیم ہے اس ترمیم کے اوپر بڑی تفصیلی بحث درکار ہے 26 آئینی ترمیم پاکستان کے آئین کے ڈھانچے سے متعلق ہے اب آئین کا بھی ان کو نہیں پتا یہ آپ دیکھئے کہ ساری جو ان کی الیکٹڈ لوگ ہیں یہ پاکستان کے آئین کو ڈسک بجانے کے لیے استعمال کر رہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کا کیا حال ہے اور انفورچنیٹلی یہاں پہ دو چار لوگ ایسے آگئے ہیں جو کہ سرگودہ وغیرہ میں ترک وغیرہ چلاتے دیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وان کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس کی قدر کیا ہے اور اس طرح سے پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ پھینک رہے اور ایک صاحب نے تو یہ کیا ہے مجھے امید ہے کہ پی ٹی وی کے کیمرے نے کیپچر کیا ہوگا کہ اس نے اپنا جوتا اتار کے لرائیا ہے یعنی اس کو اپنے گھر میں کسی نے تمیز نہیں سکھائی وہ ایوان میں پہنچ گئے اور اس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی سیاسی تربیت کا اس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ایک صاحب تنظیم سازی تک پہنچ گئے ہیں دوسرے صاحب وہ ٹریک چلاتے چلاتے یہاں پہنچ گئے تیسرے کے اپنے تین چل رکشی وہ چلاتے یہ تو ان کی اہوان ہے ماشاء اللہ اور ان کی حالت دیکھ لیں جو انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کو آئین کی اہمیت کا نہیں پتا ان کو یہ نہیں پتا کہ حسائنی ترمیم کا مطلب کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا آمد ہوگر صاحب یہ اپوزیشن کے ان سے آپ مذاکرات کریں ان کو بیٹھیں ان کے ساتھ راجہ پہلی صرف کے ساتھ اور ان کے ساتھ مذاکرات کسی کوئی فائدہ نہیں ہے سپیکر صاحب کہ ان کی جو دورے ہیں وہ ایوان کے اندر ہیلی نہیں رہی ہے تمام یہ تو بچارے کچھ کتلی ہیں جو یہاں پہ سارے ہمارے سامنے کھڑے ان کی دورے کسی کی لندن میں ہیں کسی کی کراچی میں ہیں اور وہ جو ایوان کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سٹرنجر ٹو دا ہوس ہے وہ ان پتنیوں کی تارے علاقے لہٰذا ان سے آپ مذاکرات کریں یا نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جناب سپیکر اب میں ترمیم کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑی اہم ترمیم ہے شاہ محمود پریشی صاحب آپ ذرا آئیں ایک دفعہ اپوزیشن کے ان سے ایک دفعہ مذاکرات بھی کریں برائے مربانی ادھر آ جائیں آپ ایک دفعہ آ جائیں با چودری صاحب سپیچ کر رہے آپ آکھ ایک دفعہ بات بھی کریں کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی زبان کسی چھوکتی نہیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ترمیم پر تفصیلی بحث اس لیے ضروری ہے کہ ایک طرف پارلیمان کی حیعت یعنی کونسٹیٹوشن او پارلیمنٹ اور دوسری طرف سیکریسی او ووٹ کا بنیادی حصول جو ہے وہ اس میں آج یہ ترمیم آئی ہے اس میں آتا ہے اس صاحب معاملے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ اور جو سیکریسی او بیلٹ ہے یا خفیہ رائے رہی ہے اس کی تاریخ کو تھوڑا ہم سمجھیں پارلیمنٹ اور خصوصاً جدید پارلیمنٹ کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے لیکن جو سیکریسی او بیلٹ ہے اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے قدیم روم اور یونان میں گریک اور روم میں خفیہ رائے رہی کا حصول موجود تھا مخصوص ووٹنگ جو تھی وہ خفیہ دی مثلاً ایک توم ہوتی تھی آسٹریسیزم جس کے ذریعے لوگوں کو شہر بدر کیا جاتا تھا دس سال وہ جو ووٹنگ ہے وہ خفیہ ہوتی تھی آپ سارے اپنی نشیس پہ بیٹھیں اس کے بعد موقع دوں گا آپ بیٹھیں اپنی نشیس پہ جو بھی اپوزیشن والا بھی بات کرنا چاہتا ہے ان کو بھی موقع دیں گے آپ بیٹھیں یہ ختم کریں آپ کے بعد موقع دیں گے آپ بیٹھیں اپنی نشیس پہ جا کے بیٹھیں انہوں نے کوئی نہیں سپیکر صاحب ان کو کوئی بات نہیں ہے ان کو آپ بولنے نہیں کوئی بات نہیں آسٹریسزم کی جو ووٹنگ تھی سپیکر صاحب یہ خفیہ ہوتی تھی تھا کہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ مجھے شہر بدر کرنے کے لئے کس نے ووٹ کیا موڈرن پارلیمنٹ جب وجود میں آئی ہے تو زیادہ تر ملکوں میں جو سکریسی اور بیلٹ کا فرنسیپل ہے اس کو منٹین کیا گیا فرنچ کونسٹیوشن کے آرٹیکل اکتریس میں جو کہ سترہ سو پچانوے میں بنا تھا برٹن بیلٹ ایکٹ اٹھارہ سو بہتر میں بنا تھا آسٹریلیا کا جو پہلا الیکشن ہوا تھا وہ انیس سو ایک میں ہوا تھا اور امریکہ میں اٹھارہ سو اکانوے میں کینٹکی کی ریاست میں پہلی بار گفیہ رائیز تہی گئی لیکن یہ انیس سو پچاس تک امریکہ میں سلسلہ چلتا رہا اور انیس سو پچاس میں آکے امریکہ میں جو ہمارا بیلٹ ہے وہ مکمل طور کی اوپر سیکنسی اور بیلٹ کی اوپر جو ہے وہ پورا آ گیا اس ادھرہ سے ہندوستان میں جو پہلی بار خفیہ رائے دہی کا پارلیمنٹ کا تصور آیا کہ انیس سو انیس کے مونٹو چیمپن جو اسلاحات تھی مونٹو چیمپن جو اسلاحات تھی اس کے نتیجے میں انیس سو انیس کا آل انڈیا ایکٹ بنا تھا تو انیس سو انیس کے قانون میں پہلی بار خفیہ رائے دہی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئی ان اسلاحات یہ جو انیس کی مونٹو چیمپن اسلاحات تھی ان کے ذریعے پہلی بار یہ جو موڈرن کونسپس ہے پارلیمنٹ کے اور سیکریسی اور بیلٹ کے یہ ہمارے علاقے میں جو پاکستان ہے ہندوستان ہے ان علاقوں میں یہ آیا انیس سو پینتیس کے ایکٹ میں کہا گیا کہ جو ایوان بالا ہے اچھا جو انیس سو انیس کا قانون تھا یہ پہلی باردہ جس میں سینٹ انٹریوز کرائی گئی ہماری ریجن میں اور اسی ایکٹ میں جو بیلٹ تھا وہ بھی خفیہ رائے رہی تھی انیس سو پینتیس کے ایکٹ میں یہ کہا گیا کہ دو سو ساٹھ میمبرز کے اوپر کانسل آف سٹیٹ برائی جائے گی جس میں ایک سو چھپن منتخب ہوں گے اور چالیس فیصد دو پرنسلی سٹیٹ یعنی راجے ماراجے جو ہیں وہ نامز جو ہے وہ کرتے تھے انیس سو چھپن میں جب ہمارا پہلا آئین بنا تو ہم نے سینٹ کا ادارہ ختم کر دیا یہ بڑی ایک دلچسپ بھپارچر تھا پاکستان میں کہ انیس سو چھپن کے قانون میں ہم نے سینٹ کا ادارہ ختم کیا جو انیس سو انیس کے قانون میں بھی تھا انیس سو پینتیس کے قانون بھی تھا لیکن انیس سو چھپن کی آئین میں اور بعد میں انیس سو باسٹ کی آئین میں دولوں میں ہم نے جو سینٹ کا ادارہ ہے وہ ہم نے نہیں بنایا پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے انیس سو تیہتر کا جو آئین جو تھا اس میں سینٹ کا ادارہ بنایا گیا یہ کافی حقیب بات تھی کہ ہم ایک فیڈل سٹیٹ ہے لیکن ہمیں سینٹ کا ادارہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں بنایا گیا امریکہ میں سترہ سو اٹھاسی میں یہ آئین منظور ہوا تھا لیکن ایک سو پچیس سال تک امریکہ میں سینٹ کے انتخابات برائرات نہیں ہوا کرتے تھے امریکہ میں ہونے والی اندریکٹ الیکشن پر جو دیویٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ اور یہاں بھی کتنا سے شاہ صاحب نے یہاں پر آپ کو جائے ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک سسٹم کو بوٹنگ لے کے آئے یہ امریکہ میں بھی یہی ڈیویٹ تھی کہ آپ نے جو ایوان بالا ہے وہ بلینرز 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 بندیا ہے بوٹیں خریدی جا رہی ہیں اور امریکہ میں اس کے اوپر ایک سو پچیس سال کے بعد یہ کیونکہ جو ملینرز بیٹے ہوئے تھے ایوان بالا میں سینٹ میں امریکہ میں انہوں نے بل پاس نہیں ہونے دیا جس طرح ابھی ہمارے یہ لوگ یہ بل پاس نہیں ہونے دے رہے یہ بل پی ایم ایل این کے لوگ یا پی پس پارٹی کے لوگ کیوں نہیں پاس ہونے دے رہے اس لیے پاس نہیں ہونے دے رہے یہ سینٹ کو کیا ہوا ہے آٹھ ووٹ خریدنے کا یہ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں امران خان وہ واہ دیٹر ہے کیونکہ اس سلسلے کو توڑنا چاہتا ہے اور ایک ایسا نظام لے کے آنا چاہتا ہے جس میں ٹرانسپرنسی ہو اس لیے ہم یہ بل لے کے آئے امریکہ میں بھی یہی بحث ہو رہی تھی اور ایک سو سال تک امریکہ میں یہ بل پاس نہیں ہو سکا بل آخر انیس سو گیارہ میں جا کر کے امریکہ میں یہ بل جو ہے دیریکٹ الیکشنز کی آئینی ترمیم منظور ہوئی اور سینٹ نے اس ترمیم کو منظور کیا اور آٹھ اپرام انیس سو تیرہ کو امریکہ میں یہ جو ترمیم ہے یہ آئین کا حصہ بنی ہندوستان میں انیس سو تیہتر میں ممبر پارلیمنٹ بیبوتی مشرہ نے پرائیوٹ بل پیش کیا اور کہا کہ جتنی کرپشن ہے اس وقت راجعہ سبا کے انتخابات میں اس سے بہتر ہے آپ راجعہ سبا کو ختم کر دیں انیس سو تیہتر میں انیس سو تیہتر میں انڈین پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھی اور ایک بڑی بحث کا آغاز ہوا ایس پی چومن کی سبراہی میں کمیٹی بنی پندرہ دسمبر اندیس سو نینانوے کو اس کمیٹی کی ریکورٹ سامنے آئی جس میں تصدیق کی گئی کہ راجعہ سبا کے الیکشن میں کس قدر زیادہ کرپشن ہے کس قدر زیادہ پیسہ چکا رہا ہے جس طرح سے ہمارے الیکشنوں میں بات آئی اور دوہزار دس میں ہندوستان میں راجعہ سبا کے انتخابات میں غفیہ رائے دہی ختم کرنے کا فیصلہ ہوا اور ریپیسنٹیشن او پیپلز ایکٹ میں ترمیم ہوئی اب ہندوستان میں یہ طریقہ ہے جناب سپیکر کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا ایجنٹ مقرر کرتی ہے اور جب ووٹ ڈالا جاتا ہے تو وہ ایجنٹ کو دکھا کر ووٹ پول ہوتا ہے اگر وہ آپ ایجنٹ ووٹ نہیں دیکھتا تو وہ ووٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا کلدیپ نیر صاحب جو بڑے مشہور صحافی میں دانشوار تھے انہوں نے اس ترمین کو سپریم کورٹ میں چیلنج ہیا اور سپریم کورٹ آف ایڈیا کا بڑی خوبصورت لائن ہے جو انہوں نے اس کے اوپر بہت کی انہوں نے کہا اگر سکریسی بکمز ایسی سورس آف کرپشن سن لائٹ اور ترانسپرنسی ایسی پیسیٹی تو ریموویٹ ہم بھی یہی کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم ترانسپرنسی اور سن لائٹ ہم لا رہے ہیں تاکہ آپ حصہ جو اس پروسس کا جب پچھلے سینٹ الیکشن میں بیس ایم پی ایس سٹنگ ایم پی ایس کو پی ٹی آئی میں پتا چلا کہ انہوں نے وولٹ لیچے عمران خان وہ واحد لیڈر تھا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ سٹنگ ہو یا کچھ اور اس نے اٹھا کے وہ سارے لوگ باہر بھینکے کسی اور لیڈر میں یہ جرت نہیں تھی ابھی سینٹ کے الیکشن جب چیرمن کی باری آئی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے زور لگایا اور کہا کہ صادق سنگرانی صاحب کے خلاف جن لوگوں نے ہمارے لوگوں نے ان کو ووڈ لیا ہم کاروائی کریں گے لیکن ایک آدمی کے خلاف کاروائی نہیں کر سکے کیوں کاروائی نہیں کر سکے کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اپنی لیڈرشپ کو پتا ہے کہ وہ خود روز بکھتے ہیں تو ایم ایل سینٹر بکھتے ہیں تو ان کے حلاف وہ کیا کاروائی کریں گے سارا پکاؤ مال جو ہے وہ اس وقت زرداری اور نواز شریف اپنی ووڈ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لیے آج جس ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں یہ ترمیم کیا ہے یہ ترمیم کہتی ہے کہ جو ایم پی ایس ووڈ ڈالیں گے سینٹ کے امیدوار کا وہ ووڈ اوپن ہوگا میڈیا کو بھی پتا ہوگا ایم این ایس کو بھی پتا ہوگا پارٹی لیڈرشپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو میمبر آن ہیں انہوں نے ووڈ کس کو دیا ہے لیکن جو یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اس کی مخالفت کی گئی ہے جس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کے سارے چمچے کٹچے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایٹیچیوڈ کیا ہے اور کیوں یہ لوگ لوٹا کریسی کے خلاف کیوں یہ لوگ بکاؤ کے خلاف کیوں یہ لوگ پیسوں کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کی تمام جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہے اتنی کمپرومائز لیڈرشپ اتنی اخلاقی پست حالت کی لیڈرشپ پاکستان کی تاریخ میں جناب سپیکر نہیں آئی جو آج ابھی اپوزیشن میں جس لیڈرشپ کا سامنا ہے اور اس لیے ان کی حیثیت یہ ہے کہ اوپر جا کے سپیکر صاحب سے معاہدے کرتے ہیں نیچے آتے ہیں ایک فون کے اوپر سارے ڈیر ہو جاتے ہیں اور ایک تماشا لگا کے ایرو نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تو جس طرح شاہ صاحب نے کنکلوٹ کیا بات کی ہم نے اپنا کیس پاکستان کے عوام کے سامنے رکھا ہے ہم پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے ہم نے آپ سے کیے گئے وعدے کے مطابق عمران خان نے آپ سے کیے گئے وعدے کے مطابق انتخابات میں شفافیت لنے کی کوشش کی ہم نے سینٹ کے انتخابات کو تیسوں کے بقاؤں سے دور کرنے کی کوشش کی لیکن آج ہمیشہ کی طرح پاکستان کے مستقبل کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ یہ اپوزیشن اور اس کی لیڈرشپ ہے آج اگر ہم الیکشن ریفارم کی طرف نہیں جا پاتے آج اگر ہم الیکشن اسلاحات کی طرف نہیں جا پاتے کیونکہ جناب سپیکر اس ملک میں ایمین نے اس کو خریدنے کی اگر کوئی روایت کسی لیڈر نے شروع کی ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے چھانگا مانگا کس سے بولا ہے یہ تو شازیہ مری ابھی بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی ہے تو پیپس پارٹی کی یہ جرت ہے کہ چارٹر آف ڈیمکریسی جس پہ بے نظیر بھٹو کے سائن ہے جس کی کلاوس ٹوئنٹی تھری کہتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوگا آج بلاول بھٹو کی نوید کبر کی شازیہ مری کے یہ جرت ہے کہ بے نظیر بھٹو کے لکھے ہوئے الفاظ کے خلاف جا رہے ہیں اور خود مامے بنتے ہیں بے نظیر بھٹو کے نام کے اوپر الیکشن جیتے ہیں یہ لوگ ان کی اپنی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان کا اپنا حال تو یہ ہے ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کو اپنے خاندر میں نام بدلنے پڑتے ہیں بھٹو رکھنا پڑتے ہیں نام اور جو بے نظیر بھٹو کا لکھا ہوا ورڈ ہے جو بے نظیر بھٹو شہید کا وعد ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ اس کے اوپر یہ گنداری کر رہے ہیں یہ ان کی حالت ہے اور آج سندھ کے لوگ آج پاکستان کے لوگ ان کا حصل چیرہ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہے نواز شریف انٹ کمپنی ان لوگوں کا ان لوگوں کی ذرا سمیے چھانگا مانگا اگر پاکستان میں شروع ہوا یہ جو خریدے جاتے ہیں لوگ اور بیچے جاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے چھانگا مانگا کی سیاست یہ چھانگا مانگا کہ اس سیاست کس نے شروع کی یہ چھانگا مانگا کون پاکستان میں لے کے آیا یہ الحمدللہ میاں نواز شریف اور ان کے رائٹ اور لیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ لے کے آئے یہ لو لوگ ہیں جناب سپیکر جنہوں نے اسامہ بن لادن جیسے دنیا کے دہشت گرد سے دس ملین ڈارلر لے لیے اچھا دیکھیں جناب سپیکر میں آپ کو بزہدار بات بتاؤں اتنے بڑے فروڈی ہیں الحمدللہ اسامہ بن لادن جس سے دنیا ڈرتی تھی بندہ مروا دے گا یا اوپیسلی اتنا بڑا وہ تھا اس نے انہوں نے دس ملین ڈالر لیے نواز شریف صاحب نے اور وہ پیسے بھی کھا گئے وہ بھی نہیں لگائے اس پہ اور ان کے فروڈیوں کا انتخصہ لگائے وہ پیسے انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف لیے تحریکی عدم اعتماد کے لیے اور تحریکی عدم اعتماد کے لیے پیسے لے کے اسامہ بن لادن سے وہ بیگوں پہ لے گئے اور اپنے اکاؤٹس میں جمع کروا دیئے کیونکہ بعد میں جس نے پیسے دیئے جو بچولا تھا اس نے کہا کہ اگر یہ پیسے لگا دیتے تو نوک کانفیڈنس پوری ہو جاتی لیکن یہ وہ پیسے بھی کھا گئے یعنی اسامہ بن لادن کے پیسے بھی کھا کے جو ہے وہ بیٹھ گئے اب دوسرا ان کے ساتھ جو فضل الرحمان فضل الرحمان صاحب اور جے یوائی ساتھ ملی ہوئی ہے ان کے گھر اور دفتر بھی جو ہے وہ لیبیا کے پیسوں سے اور عراق کے پیسوں سے بتا ہوا ہے مطلب ان کو شرم دی جاتی یہ پاکستان میں سیاست کرتے ہیں کوئی لیبیا سے پیسے لے رہا ہے کوئی عراق سے پیسے لے رہا ہے کوئی اسامہ بن لادن سے پیسے لے رہا ہے کوئی کسی کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے آپ ان کی اخلاقی حیثیت اس لیے دیکھیں یہ کبھی بھی اس طرح کی امنمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے جس امنمنٹ کے اوپر جس امنمنٹ سے کسپرنسی آئے جس امنمنٹ سے شفافیت آئے کہ کوئی ایسی امنمنٹ جو ہے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے لیکن آج ریکارڈ کے لیے انصابت ہو گیا کہ آج پاکستان تحریک انصاف تاریخ کے صحیح طرف کھڑی ہے اور یہ لوگ ہمیشہ کی طرح تاریخ کے غلط سائٹ کے اوپر کھڑے ہیں شکریہ سپیکر صاحب حسد عمر صاحب نے تقریر کرنی ہے انہوں نے جانا ہے اور انہوں نے مجھے رویس کی ہے کہ آپ مختصر کرو جی جناب حسد عمر صاحب بہت شکریہ سپیکر صاحب اور میں اپنی سپیچ شروع کرنے سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کا اور فباش عدری صاحب کا جھگری ادا کرنا چاہتا ہوں جو پوری ایک بات کو انہوں نے پسمنظر پیش کیا اور آج جو مسئلہ زیر بحث ایس احوام کے اندر اس کا تاریخی پنظر محمود پنظر بھی